بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ٹی وی پرو میں خوش آمدید ہر پکوڑا تقریباً ایک ٹین ایس کی گیند کے حجم کے برابر ہوتا ہے اور اس کے اندر موجود گوشت، مثالوں اور جڑی بوٹیوں اور چٹکیوں کی وجہ سے وہ پھٹا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح گرمیوں کے موسم کے عروج میں تبلیسی شدید گرمی کے لپیٹ میں ہوتا ہے تین اطراف سے پہاڑوں سے گھرے ملک جھارجیا کے اس طرح حکومت میں گرم مرتوب ہوا جمع ہوتی ہے اور شام ہونے تک شہر میں گمنا پھرنا ایک زندگی نچوڑ لینے والا تجربہ ہو سکتا ہے جون کے مہینے میں اس شہر کی گلیوں میں یہ دیکھنا حیران کن ہوتا ہے کہ مقامی لوگ ریسٹورانوں میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ میزوں پر موٹے موٹے ابلے ہوئے ڈیمپلنگ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں جنہیں خانکلی کہا جاتا ہے ہر ڈیمپلنگ تقریباً ایک ٹینس کی کھینتی ہجم کے برابر ہوتا ہے اور اس کے اندر موجود گوشت، سالوں اور چڑی بوٹیوں اور چٹنیوں کی وجہ سے وہ کھٹا جا رہا ہوتا ہے یہ تمام اجزاء گندے ہوئے آٹے میں لپیٹ دیے جاتے ہیں اور وہیں ٹھہر جاتے ہیں جب انہیں ابالا جاتا ہے تو یہ رسیلی گول گول پھولی ہوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں اکثر ذرانے کے بعد کا منظر خانکلی کی ان موٹی اور نوکیلی باقیات کے ڈھیر کا ہوتا ہے جنہیں پکڑ کر خانکلی کھائے جاتے ہیں باوجود اس کے کہ جارجیاں انگور کی شراف کے موجود علاقے کی حسیت سے جانا جاتا ہے شدید گرمی کے موسمیں ان ڈیمپلنگ کے ساتھ آبے جو یا بیر پی جاتی ہیں پہلی نظر میں تو لگے گا کہ اس شدید گرمی کے دن میں گھوش سے بھرے ہوئے چند درجیں ڈیمپلنگز چٹنی کے ساتھ کھا کر پیٹ بھر گیا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پہلی خانکلی کھاتے ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ پکوان بار پر کھایا جائے کھانوں کے بارے میں لکھنے والی ترکی کی ایک مصنفہ آئیلنٹ آنو چینی کھانوں کی ماہر انگلینڈ کی فوشیا ڈنلپ انہوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ تحقیق کیا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں اپنا ایک مقالعہ دوزر بارہ میں بھی پیش کیا تھا جس میں انہوں نے چین اور ترکی کے مختلف اقسام کے ڈیمپلنگز کا تعلق شائر ایریشم یعنی کے سلک سے جوڑا تھا لورڈن کہتے ہیں کہ اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو جن ہتوں میں ڈیمپلنگز شوک سے کھائے جاتے ہیں وہ منگول بادشاہت کے ہمسائی لاکھوں سے تعلق رکھتے ہیں جان کی فتوحات کی وجہ سے ان کی یہ غزہ مقبول عام ہوئی ہے لورڈن کا یہ بھی خیال ہے کہ منگول اپنی شائع کھانوں کے بارے میں ناقابل یقین حد تک سمجھدار تھے موریخین نے سن تیرہ سو تیس کی ایک چین میں منگول دربار کے کھانوں کی ترکیبوں پر لکھی کہ یہ کتاب کا تجمہ بھی کیا جس کا نام ہی ایسا تا کہ بادشاہ سلامتی غزار مشروبات کے مناسب طریقے اور ان کے بنیادی اجزاء یہ کھانے منشق اور مغرب کی روایت اور ترکیوں سے ملا کر بنایا جاتے ہیں ان میں مستوادی ہے کہ جو کوئلے کی آنچ پر بھنا ہوا سور کا گوشت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مثالوں کے ساتھ تیار کی گئی لوکی کی طرح کا سالن جیسے اج پر ساندلی کہا جاتا ہے اور سبزیوں سے بنا ہوا میزے جو بہرہ روم ایران ترکی اور خلیجی ممالک میں بھگ بڑھانے والی شراب کی طرح کا ایک مشروف ہوتا ہے جیسے جارجیا میں پکالی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ تقریبا ہر رسولان میں پنین کے ساتھ روٹی ملتی ہے جسے خچوپری کہا جاتا ہے تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لاہق اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ منگولوں کی ڈش کیسی لگی ہے؟ کیا آپ یہ ڈش جارجیا جا کر کھانا چاہیں گے؟ کیا آپ اس کے بارے میں انٹرسیڈ ہیں یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہر کمنٹ ورکس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ